ریڈیو پاکستان عظیم موسیقار ماسٹر غلام حیدر کے یوم وفات کے حوالے سے خصوصی فیچر پیش خدمت ہے ماسٹر غلام حیدر آپ گینہ موسیقی پیشکش ریڈیو پاکستان حضراباد پاکستان کے ابتدائی دور کے موسیقاروں میں ماسٹر غلام حیدر صاحب کا مقام اور نام اور کام بہت بلند ہے ماسٹر غلام حیدر ایک نامور بوسیقار رہے ہیں اور جب جب ان کے گیت ہم سنتے ہیں تو کانوں کو بھلے لگتے ہیں اور کانوں میں رس بھی گھولتے ہیں وادی مہران کا شہر حیدرواد ثقافت کا گہوارہ عدو و فن کے سرزمین جس کی مٹی سے نامور شورہ عدیب اور سالائیتوں سے مال امال اہل فن کا خمیر اٹھا برس غیل کے عظیم موسیقار ماسٹر غلام حیدر کا جنم بھی اسی شہر میں انیس سو چھے میں ہوا ابتدائی سے انہیں ہارمونی بجانے کا شوق تھا اسی اشتیاق کے باعث لاہور کے ایک تھیٹر سے واپستہ ہوئے اسی واپستگی کے سبب ہندوستان کے مختلف شہروں کی یاترہ اور متعدد نامور موسیقاروں سے ملاقات و شناسائی کے مواقع مجلس سرائے انیس سو بتیس میں ماسٹر غلام حیدر لاہور کی ایک ریکارڈنگ کمپنی جینو فون سے منسلک ہو گئے جہاں موسیقی کے نامور لوگ استاد جھنڈے خان پندت امرنات بابا جی اے چشتی پہلے سے خدمات انجام دے رہے تھے ماسٹر غلام حیدر نے وہاں کچھ عرصہ استاد جھنڈے خان کی معاونت کی انیس سو تینتیس میں ہدایتکار اے آر کاردار نے انہیں اپنی فلم سوہرک کی سیڑی میں بطور موسیقار منتخب کیا غلام حیدر کی موسیقی سے آراستہ دوسری فلم مجنو تھی لیکن انہیں نمائی شناخت فلم ساز و ہدایتکار سکھ پنچولی کی تلسیمات فلم گل بکاولی انیس سو ارتیس سے ملی یوں غلام حیدر مصروف موسیقانوں کے صف میں آگ کھڑے ہوئے اور یملہ جٹ چودری خزانچی اور خاندان جیسے فلمیں ان کے کریڈٹ پر آئیں انیس سو چالیس میں نامور فلم بیکر محبوب خان نے انہیں خاص طور پر پیغام بھیج کر بمبئی بلوالیہ جہاں قیام کے دوران ماسٹر غلام حیدر نے ہمائیوں چل چل رہے نوجوان بیرم خان جگبیدی شما مہندی مجبور اور شہید نامی فلموں کی موسیقی مرتب کی ماسٹر غلام حیدر ایک روجان ساز موسیقار کی احسس سے موسیقی کے افق پر اپنی منفرد چھناک بنانے میں کامیاب ہوئے برسغیر کے وہ پہلے موسیقار تھے جنہوں نے اپنی موسیقی میں پنجاب کی لوگ موسیقی اور لوگ دھنوں کو اردو گیتوں میں بلینڈ کیا ماسٹر صاحب کو یہ منفرد اور منتاز احساس بھی حاصل رہا کہ برسغیر کی تین عظیم مغنیاؤں یعنی شمشات بیگم لطم گیش کر اور ملکہ ترن نور شاہ کنوں نے ہی مطارف کروایا جبکہ گائے کا حضینت بیگم بھی ماسٹر صاحب کی وطاعت سے آواز کی دنیا میں وارد ہوئی قیم پاکستان کے فوراً بات ہی پاکستان فلم انڈسٹری لاہور نے بھی فلم سازی کا آغاز کر دیا تھا تہاں کچھ فلمیں قیم پاکستان سے قبل بھی یہاں زیر تکمیل تھی 1948 میں ماسٹر غلام حیدر بمبئی سے لاہور واپس لوٹ آئے کیونکہ وہ بھی نو مولود پاکستان فلم انڈسٹری کی فائنیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے تھے ہدایت کا لقوان کی شاہدہ 1949 غلام حیدر کی موسیقی سے آراستہ قیم پاکستان کے بعد ریلیز ہونے والی پہلی فلم تھی جس میں کچھ گیتوں کی موسیقی بابا جیے ششتی نے مرتب کی تھی لیکن منور سلطانہ کا گایا و گیت الویدہ الویدہ پیارے وطن الویدہ جسے حکیم احمد شوجان نے تحریک کیا تھا اس کی دھنے ماسٹر غلام حیدر کی مرتب کردہ تھی فلم شاہدہ کی اسی گیت کو کسی حد تک مقبولیت ملی الویدہ الویدہ پیارے وطن الو الویدہ پیارے وطن الو الویدہ خدا بھماتی نہ ہو کسی کی کوئی نہ اپنے وطن وطن سے نکلے وطن سے نکلے چمن کی ماتی میں مل کے ماتی ہو کر نہ بھل بھل چمن سے نکلے چمن سے نکلے چمن سے نکلے الویدہ الویدہ پیارے وطن الو الویدہ پیارے وطن الو الویدہ پاکستان کے نامور طبلہ نواز استاد مبارک علی خان موسیقار ماسٹر غلام حدر کی شخصیت اور فن پر تفسرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماسٹر غلام حدر موسیقار اعظم ہے موسیقار اعظم ہیں موسیقار اعظم ان کے جو خاندان ہیں وہ بہت بڑا موسیقار اعظم جو ہے وہ ایک بہت بڑا حیثیت رکھتے ہیں اور دوسرے نمبر پر ان کے استاد تھے وہ بھی ان کے خاندان سے منسلک تھے وہ تھے جھنڈے خاک صاحب اور موسیقار غلام حدر صاحب جو تھے انہوں نے شروع شروع میں جب موسیق دیا تو وہ جو وہاں اپنے بہت بڑے جو ہیں وہ بھی میزو ڈائٹر ہیں نوشال صاحب تو وہ ان کے ساتھ کام کرتے تھے ماسٹر غلام حدر کے ساتھ اور جو حدرباد میں تھے نظر حسین صاحب وہ بھی ان کے رشتے دار ہیں نور جہاں بھی ان سے منسلک ہے نور جہاں کو بھی انہوں نے گوایا لطا جی کو گوایا اور آشا جی وغیرہ یہ آشا پوسلے وغیرہ جو پرانی پرانی تھی اور بہت ساری گلوکاریں ہیں ان کو گوایا انہوں نے گلوکاروں کو بھی گوایا انہوں نے ان کا کام ایسا تھا کہ موسیق خالِ آزم ہاں ان کا اپنا میزو گوتا تھا بس میں تو یہ کر رہا ہوں کہ وہ بس ان جیسا میزو ڈائٹر تو شاید ہی کوئی پدا ہوگا شاہدہ نہ صرف ماسٹر غلام حدر کی پاکستان ساختہ پہلی فلم تھی بلکہ اسی فلم کی وساطت سے فلم ڈائریکشن کا مکتبہ قرار پانے والے انور کمال پاشا نے بھی بطور معاوین ہدایتکار و مکالمہ نگار ڈیبیو کیا تھا اس فلم کے کل آٹھ نگمات تھے دہلی اور لکھنوں میں اس فلم نے شاندار سلور جوبلی منائی فلم ساز ایس گل نے بے قرار کے لیے ماسٹر غلام حدر کو موسیقار کے طور پر منتخب کیا ماسٹر صاحب نے تفیل ہوشیار پوری کے لکھے ہوئے نگمات کو بہترین دھنوں سے آراستہ کیا جن میں آواز کی نقمگی، مرور سلطانہ، پکھراج پپو اور علی بکش زہور نے سموئی بے قرار ہی وہ پہلی پاکستانی فلم تھی جس کے بیشتر نگمات زبانیں زدہ خاص و عام ہوئے بالخصوص منور سلطانہ کا گائے وگید ہو پردیسیا بھول نہ جانا ہو پردیسیا ہو پردیسیا بھول نہ جانا بھول نہ جانا آہ 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 موسیقی اور علی بخش ظہور کے ساتھ منور سلطانہ کا ڈوئٹ دل کو لگا کے کہیں ٹھوکر نہ کھانا ظالم زمانہ ہے یہ ظالم زمانہ نئے تو مقبولت کے نئے ریکارڈز خائم کی دل کو لگا کے کہیں ٹھوکر نہ کھانا ظالم زمانہ ہے یہ ظالم زمانہ کس کو سنام اپنے کام کا پسانہ ظالم زمانہ ہے یہ ظالم زمانہ نشان تک بھی تیرا مٹا دے گی دنیا بہاروں سے پہلے جلا دے گی دنیا بہاروں سے پہلے جلا دے گی دنیا تیرے ہکام نے تیرا آشیانہ ظالم زمانہ ہے یہ ظالم زمانہ معروف شوبص صحافی یعقب رشید کہتے ہیں کہ برے صغیر پاک و ہند میں ماسٹر غلام حیدر جیسا کوئی بھی موسیقار پیدا نہیں ہوا وہ اپنے فن میں یقتات تھے برے صغیر پاک و ہند میں ماسٹر غلام حیدر جیسا دوسرا کوئی موسیقار پیدا نہیں ہوا ماسٹر غلام حیدر نے موسیقے میں کچھ تجربات کیے بالخصوص یہ کہ انہوں نے پنجابی لوگ اور فوق کو اپنی دھنوں کا حصہ بنایا جو اس سے قبل کسی دوسرے موسیقار کا خاصہ نہیں تھا ان کا ایک بڑا کنٹیبیوشن اور بڑا کریڈٹ یہ بھی ہے کہ انہوں نے لطا منگیشکار شمشات بیگم ملکہ ترنم نور جہان اور فضل حسین جیسے گلوکاروں کو بھی متعرف کروایا ماسٹر غلام حیدر نے میلوڈی کو خاص اہمیت دی اور ابتدائی دور کے موسیقاروں میں ماسٹر غلام حیدر وہ پہلا نام نظر آتے ہیں جنہوں نے بہت ہی میلوڈیس دھنے کمپوز کی اور اس زمن میں میں خاص طور پہ فلم گلنار کی بات کروں گا کہ گلنار کے لیے انہوں نے کس قدر خوبصورت اور سریلی دھنے مرتب کی اور میڈم نور جہان نے بھی ان نغمات سے پورا پورا انصاف کیا اپنی میٹھی شیری آواز کو نغمگی کے ساتھ ترنم کے ساتھ ان گیتوں میں سمو کر عمر کر دیا لو چل دیئے وہ ہم کو تسلی دیئے بغیر بلا شبہ پاکستان کے ابتدائی دور کے موسیقاروں میں ماسٹر غلام حیدر صاحب کا مقام اور نام اور کام بہت بلند ہے ادایتکار ایم اے مہرہ کی فلم اکیلی جس کے فلم ساز عطا اللہ شاہ حاشمی تھے کی موسیقی بھی ماسٹر غلام حیدر نے مرتب کی تھی سنتوش کمار اور راگ نے فلم کی لیڈ کاسٹ میں شامل تھے اکیلی کی دو عدد گیر جن میں پپو بکراج کا گایا ہوا محبت میں ایسے کوئی نہ مجبور ہو محبت میں نہ ایسا بھی کوئی مجبور ہو جائے اتی کو دل بکارے جو نظر سے دور ہو جائے محبت میں نہ ایسا بھی کوئی مجبور ہو جائے اور منور سلطانہ کا گائے وگید آئے خوشی کے زمانے لائے سپنے سوہانے غلام حیدر کی دل کے شدنوں سے آراستہ تھے آئے خوشی کے زمانے ریلیز بھیگی پلکیں کو ڈاریٹ کیا تھا شریف نیئر اور ناظیر نے انیس پکچرز کے بینر تلے بنائی جانے والے اس فلم کے نغمات کی موسیقی ماسٹر غلام حیدر نے ترتیب دی تھی جبکہ نغمات کے شاعر قتل شفائی مشیر کازمی اور تفیل ہوشیار پوری تھے ان گیتوں کو گیا تھا عنایت حسین بھٹی اور منور سلطانہ نے ماسٹر غلام حیدر صاحب کی اس فلم کے لیے کمپوز کردہ جن نغمات کی دنوں کو پسندیدگی حاصل ہوئی ان میں عنایت حسین بھٹی کا گائیوہ گیت دل ہمارا لوٹ کے ناجانے کون لے گیا منور سلطانہ کی آواز سے آراستہ نغمہ تُو نے مجھے جینے کا پیغام دیا عنایت حسین بھٹی کا گائیوہ علمیاں گیت تم کیوں بنے تھے دل کا سہارا جواب دو وغیرہ بہتر خاص قابلے ذکریں فلم بھیگی پلکیں کے گیتوں کی مجموعی تعداد نو تھی انیس سو باون ہی میں ہدایتکار ایم اے مہرے کی خانہ بدوش منظر عام پر آئی یہ فلم قیم پاکستان سے قبل ہی لاہور کے سٹوڈیوز میں انڈر پرڈکشن تھی فلم کے ہیرو پران اور ہیروین کا لاوتی تھی اس فلم کی موسیقی ماسٹر غلام ایدر کے سپر ویجن میں موسیقیار ماسٹر چننی پرکاشتیں مرتب کی تھی ماسٹر غلام ایدر کی موسیقی سجی ادایتکار انور کمال پاشا کی خوبصورت میاری فلم غلام سات جنوری انیس سو تریپن کو ریلیز ہوئی امدہ سیبجیکٹ مضبوط ڈائریکشن اور دلکش موسیقی کے سبب فلم نے باکس آفیس پر شاندار کامیابی حاصل کی اس فلم سے ماسٹر غلام ایدر نے گلوکار فضل حسین کو متعارف کروایا جو بعد ازا ایک ناور گلوکار کے طور پر خود کو منوانے میں کامیاب ہوئے فلم غلام کی نقمات ساغر صدیقی اور قتل شفائی نے تقلیق کیے تھے جنہیں گائیکی کا آہنگ دیا تھا مرور سلطانہ پپو پکراج اور فضل حسین نے فلم کے جن نقمات کو زیادہ عوامی پذیرائی اور مقبولیت ملی ان میں ساغر صدیقی کا لکھاوا گیت ارمان لٹے اس دل کے تم بچھڑ گئے کیوں مل کے آواز مرور سلطانہ ارمان لٹے اس دل کے تم ذکڑے گئے کیوں ملتے تم ذکڑے گئے کیوں ملتے اوہ جانے آلے مارے میرے دھیون کے ان راجے سرمان لٹے جن کے میرے پیر پیرہ جن پر اوہ جانے آلے اوہ جانے آلے اوہ جانے آلے قتل شفائی کا لکھاوا گیت ہو بابو جی دل دینا بڑا آسان ہے دل دینا بڑا مشکل آواز مرور سلطانہ پکٹرائیز ہوا تھا شمی پر ساغر صدیق کی شاعری پر مبنی گیت زخم جگر ہی ملے ہم کو وفا کی بدوے آواز پپو پکراج فلم بندی سبیہ خانم پر اور برباد ہوئے ہم جن کے لیے وہ ہم سے ہوئے بیگانے آوازیں فضل حسین اور پپو پکراج فلم بندی سنتوش کمار اور سبیہ خانم پر ہوئی خاص طور پر قابل ذکر ہیں فلم غلام مجموع طور پر سترہ ہفتے تک پہترین بزنس کے ساتھ زیر نمائش رہی پچاس کی دہائی میں کسی فلم کا سترہ ہفتے چل جانا ایک خوش روبہ کامیابی کے مصداق تھا کیونکہ اس وقت سینیما ہاؤسز کی تعداد نہایت محدود تھی اور فلم ایک یا دو سینیما ہاؤسز پر نکھائی جاتی تھی اور اگر کوئی فلم پچیس ہفتے اپنی نمائش کے مکمل کر لیتی تو اسے ستر اور اسی کے دہائی کے ڈائیمنڈ جوبلے فلم سے بھی بڑھ کر اہمیت حاصل تھی پاکستان فلم انڈسٹری پر کام کرنے والے معروف پروڈکاسٹر اشب کبر کا کہنا ہے کہ موسیقار غلام حیدر نے مارکت العارہ دھنے دخلیق کی اور ان کی مرتب کردہ دھنے نگینہ ای آب ہیں پاکو ہند کے مشہور میوزک ڈائریکٹر انہوں نے بہت سریلے انداز میں میوزک کا کام کیا پاکستان سے پہلے بھارت میں اور پھر پاکستان کے آزادی کے بعد پاکستان کے لیے بھی بہت ہی شاندار موسیقی انہوں نے مرتب کی جس میں فلم بے قرار گلنار اکیلی شاہدہ شامل ہیں موسیقار غلام حیدر ایک نامور موسیقار رہے ہیں اور جب جب ان کے گیت ہم سنتے ہیں تو کانوں کو بھلے لگتے ہیں اور کانوں میں رس بھی گھولتے ہیں ماسٹر غلام حیدر کو اگر ہم یاد کرتے ہیں تو لو چل دیئے وہ دل کو تسلی دیئے بغیر اور اس طرح کے بہت سارے میلوڈیس گیت ان کے کریڈٹ پر ہیں اور ماسٹر غلام حیدر نو ڈاؤٹ بہت ہی عالی اور بہترین موسیقار تھے نظر فکر دان ادھر میرے دل کے نظر میرے کیان کسی دنی نبسات جا آج جا آج جا دوپٹہ کے بعد اگر کسی فلم کی نغمات کی دنوں میں غیر معمولی میلوڈی مٹھاس اور سیرنگیسی موسیقی کی شایخین کو ملی تو وہ فلم تھی مصنف و ہدایتکار امتیاز علی تاج کی نغمہ بار فلم گلنار جو انیس سو تریپن ہی میں منظر عام پر آئی قدر شفائی اور تنویر نقوی کی آلہ شاعری سے مرخوم گیتوں میں آواز کا جادو جگایا تھا ملکہ ترنم نور جہاں نے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب میڈم نور جہاں دیگر فنکارہوں کے ساتھ پلے بیک نہیں دیا کرتی تھی چونکہ وہ خود ادھاکاری کے شعبے سے واپستہ تھی لہذا صرف اپنے ہی اوپر پکچرائز ہونے والے گیت گایا کرتی تھی لہذا فلم گلنار کے جتنے سانگز ان پر پکچرائز ہوئے وہ میڈم نے خود گائے تھے جبکہ فلم کے میل سنگر تھے فضل حسین یوں تو گلنار کے تمام گیت آلہ شاعری اور ماسٹر غلام حیدر کی دلکش اور میٹھی دھونوں سے آرستہ تھے لیکن خاص طور پر جو گیت بے حد مقبول اور پرسندیدہ ٹھہرے ان میں میڈم کا گائیوہ گیت لو چل دیئے وہ ہم کو تسلی دیئے بغیر ایک چاند چھپ گیا ہے اجالہ کیے بغیر آلہ کمپوزیشن پرسوز گائے کی اور دل نشی اشار کے سبب ہر سو نغمگی بکھیڑ دی اس گیت کا سہر آج بھی موسیقی کے شائقین کی ساماتوں کو اپنے اثر میں محصول کر لیتا ہے لو چل دیئے وہ ہم کو تسلی دیئے بغیر ایک چاند چھپ گیا ہے تجالہ کیے بغیر لو چل دیئے میڈم ہی کا گائے ہوا ایک اور گیت بچپن کی یادگارو میں تم کو ڈھونٹتی ہوں تم بھی مجھے پکارو بچپن کی یادگارو میں تم کو دونٹتی دون بھر ہم کی اُشہ پکارو ہم کی اُشہ پکارو موسیقی 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 ہم اپنے سامین کو یہ بتا دے چلیں کہ انیس سو تریپن ہی وہ سال تھا کہ جب مائناز موسیقی غلام حیدر اس جہان فانی سے رخصت ہوئے ان کی موسیقی سے آرست آخری فلم ارتجا تھی جو انیس سو پچپن میں نمائش پذیر ہوئی یزیم موسیقی نو نومبر انیس سو تریپن کو دائی اجل کو لبیک کر کر اس جہان رنگوبو کو خیر آباد کہ گئے سب کہاں کچھ لالا اوگل میں نمائیا ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں خوش ہے زمانہ مجھ کو ناشاد کر کے میری عرضوں کی دنیا برباد کر کے میری عرضوں کی دنیا برباد کر کے کہتا ہے آئے برنا آنسو بہانہ ظالم زمانہ ہے یہ ظالم زمانہ سامین ابھی آپ عظیم موسیقار ماسٹر غلام حیدر کے یوم وفات کے حوالے سے خصوصی فیچر سن رہے تھے ماسٹر غلام حیدر آبگینہ موسیقی راوی سید ماجد علی تحریر محمد یعقوب رشید معاوین احمد رزا پروڈیسر محمد عارف پیشکش ریڈیو پاکستان حیدر آباد